ایک انجینئر ہے محمد علی مرزا صاحب انہوں نے ابھی میں ایک پوڈکاسٹ دیکھ رہا تھا جس پوڈکاسٹ میں نا وہ مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ عمران خان اگر زندہ جیل سے بہر آگئے تو ملک میں انتشار پھیل جائے گا لانت ہو ایسی سوچ پر جو اس بات کی اقاسی کرے کہ کسی بھی ملک کے مقبول ترین لیڈر کو مار دو اس کے بعد ملک میں انتشار نہیں پڑے گا یہ کوئی سائکو ہے پاگل ہے اس کا ذہنی توازن خراب ہے اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور اس کے بعد جا کے کہتا تھا ٹھیک ہے عمران خان کی مظلومیت وہ اپنے جگہ پہ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری ہے کیسے مجبوری ہو بھائی عوام نے اس کو ووڈ دی ہے عوام کی مرضی جس کو ووڈ دے جس کو سر پہ بٹھا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ نا اس کے سیٹ کے نیچے مجھے لگتا ہے آیا ہے اکھنڈا جس کی وجہ سے نا اس کے توتے اڑے ہوئے ہیں اور یہ بندہ نا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے چولیاں مار رہا ہے اسے اکل سے بھی کام لینا چاہیے یہ لوگ ڈھٹے ہوئے ہیں لوگ اپنے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ تابوتوں میں پیک ہو کے کینیا سے آ رہے ہیں لاہور کے سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے لوگوں کو لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں لوگوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہے اس سے بہتر تو وہ مرزے سے بہتر تو وہ عورتیں ہیں بیچاری جو سنم جوید ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوئی ہے چودہ ماہ کے قید کے بعد آلیہ حمزہ ابھی تا قید میں ہے یاسمین راشد ابھی تا قید میں ہے یہ چول یہ نہیں سمجھ رہا کہ لوگ تو خون دینے پہ تیار ہیں لوگ تو قربانیاں دے رہے ہیں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہے لوگوں کے عزتیں محفوظ نہیں ہیں اس کے باوجود لوگ ڈٹے ہوئے ہیں لوگوں کے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے لوگوں کی بچوں کے چیخیں ان کی ماں کو سنوائی جاتی ہیں یہاں پہ شہباز گل کو مارا گیا ہے یہاں پہ عرش شریف کو مارا گیا ہے یہاں پہ زل شاہ کو مارا گیا ہے اس کے باوجود بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں وجہ عمران خان ہے ایک ہی چیز ہے عمران خان وہ فیکٹر ہے جس نے چاروں صوبوں کو اکٹھے جوڑ کے رکھا ہے لوگوں کے مسائل اپنے اپنے ہر صوبے میں لوگوں کی جدوجہد اپنی اپنی ہے لیکن عمران خان پہ آکے سارے متحد ہو جاتے ہیں متفق ہو جاتے ہیں وہ یہ تین کروڑ ووٹ پڑا ہے اسے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے پہ پہلے تو میں تمہیں سنتا تھا مذہب کے حوالے سے میں اس کو سنتا رہا ہوں فالو کرتا رہا ہوں مگر اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو نہیں سنا چاہیے